اسلام میں لانڈیاں رکھنے کی اجازت ہے میں اس لیے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا ہوں کہ آپ اس سے جتنا حض اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیں کیونکہ بعض وقت ایسے خواب دیکھنے میں بھی ایک لذت ہوتی ہے لیکن صرف وہ میرا سلطان وغیرہ میں تو بہت ساری یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ لانڈیاں یہ غلام یہ اسلام یا اسلام کی تعلیمات کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ دنیا میں ایک مسیبت موجود تھی اور صدیوں تک موجود رہی ہے یہ کیسے پیدا ہوئی اس کو سمجھنا چاہیے جب قبائلی تمدن تھا آپ جانتے ہیں کہ دنیا تین بڑے عدوار سے گزری ہے یعنی پہلے قبیلوں کی صورت میں لوگ منظم ہوئے اس کے بعد پھر جاگیردارانہ تمدن پیدا ہوا بڑی بڑی ذمہ داریاں آ گئیں اور ایک ذریعی زندگی پیدا ہوئی اور پھر اس کے بعد انڈسٹیل ریولوشن ہوا اور آہستہ آہستہ دنیا کے اندر ایک تیسرا دور شروع ہو گیا اب ٹیکنالوجی نے اور خاص طور پر انفرمیشن ٹیکنالوجی نے ایک چوتھے دور کی پیدا کر دی تو جب قبائلی زمانہ تھا اس میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر چراغاہیں حاصل کرنے کے لیے نخلستان حاصل کرنے کے لیے پانی ختم ہو جاتا تو حملہ کر دیتا تھا تو جب کوئی کسی دوسرے قبیلے پر حملہ کر دیتا تو حملہ آور کو اگر شکست ہو جاتی تو جنگی جرم میں اس کے تمام مردوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا یعنی غلامی کی اپدا یہاں سے ہوئی اس کو کسی پیغمبر نے آ کے شروع نہیں کیا لوگوں نے اپنی لڑائیوں میں جارے کو جارہیت کرنے والے کو جس نے اگریشن کیا ہے اس کو صدا دینے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اگر تمہارا قبیلہ ہم پر حملہ آور ہوگا تو ہم تمہارے تمام مردوں اور عورتوں کو غلام بنا لیں گے یہاں سے یہ چیز شروع ہوئی جس وقت محمد الرسول اللہ کی بیست ہوئی ہے اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو بتا ہوں گا کہ حضرت موسیٰ نے بھی اس کے ساتھ کیا کیا تھا محمد الرسول اللہ کی بیست ہوئی تو اس وقت عرب کی پوری معیشت غلاموں پر منحصر تھی یعنی جو صورت اس وقت سود کی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس وقت سارا بنکاری کا نظام سارا انشورنس کا نظام وہ سود کے اوپر کھڑا ہے اگر میں یا آپ کوئی آدمی یہ کہے کہ سود تو بری چیز ہے یہ ایک ظالمانہ چیز ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے تو لوگ فوراں کہتے ہیں جی کوئی متبادل لائی ہے اس کے بعد ہی خاتمہ ہوگا نا ورنہ تو معیشت ختم ہو جائے گی دوسرے دن سارا سسٹم کلیپس ہو جائے گا تو جو اس وقت بینکاری کے نظام کا معاملہ ہے یعنی گلی گلی بینک قائم ہے تمام ٹرانزیکشنز ان کے ذریعے سے ہو رہی ہیں تمام فائنانسنگ انہی کے ذریعے سے ہو رہی ہیں بلکل یہی صورتحال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی کی تھی یعنی ہر گھر میں غلام تھے وہی گھروں کے کام کرتے تھے وہی کھیتوں میں کام کرتے تھے وہی کافلے تجارت کے لے کے جاتے تھے ساری معیشت انہی کے پاس تھی اور یہ بھی لوگوں کا خیال ہے کہ وہ سارے کے سارے کوئی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتے تھے بڑے تھے لنگڑے تھے لولے تھے گھروں کے اندر رہتے تھے برسوں سے لوگوں کے پاس موجود تھے اور ان کو بیچ بھی دیا جاتا تھا یہ صورتحال تھی جب رسول اللہ کی بیست ہوئی ہے تو قرآن مجید نے کیا کیا قرآن مجید نے اس کو دو طرف سے ختم کرنے کا آغاز کیا آپ جانتے ہیں کسی چیز کو ختم کرنے کے دو ہی طریقے ہیں ایک یہ کہ وہ جہاں سے پیدا ہو رہی ہے وہاں سے اس کو بند کیا جائے دوسرے یہ کہ جتنی پیدا ہو چکی ہے سلاب آتا ہے نا تو سلاب جب آ جاتا ہے تو آپ کو دونوں کام کرنے پڑتے ہیں کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے وہاں کوئی بند باندھے اور دوسرے یہ کہ جو آ چکا ہے تو ایسا ہی کیا گیا سب سے پہلے جب جنگ بدر کا موقع آیا ہے تو آپ سورہ محمد کو نکال کے دیکھئے جتنے غلام بنتے تھے جنگ میں بنتے تھے یعنی بننے کا راستہ کیا تھا جنگ ہوگی قیدی پکڑے جائیں گے عورتیں مرد غلام بنا لیے جائیں گے یہی طریقہ تھا تو قرآن مجید نے اعلان کر دیا بدر سے پہلے پہلی جنگ جب مسلمانوں کو پیش آنے والی تھی تو اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ اب یہ جنگ پیش آنے والی ہے اس جنگ میں جب آپ قتل و غارت کر چکے ہیں تو اس کے بعد جو قیدی پکڑ لیں گے ان کے معاملے میں اب غلامی کا کوئی سوال نہیں فَإِمَّا مَنْنَمْبَادُ وَإِمَّا فِدَا اس کے بعد دو ہی طریقے جائز رہ گئے ہیں ایک یہ کہ آپ ان کو فدیہ دے کے رہا کر دیں دوسرے یہ کہ احسان کے طور پر رہا کر دیں تو اس طرح سے غلامی کے پیدا ہونے کا دروازہ بند کر دیا گیا اب وہ غلام تھے جو پہلے سے غلام بن چکے ہیں لوگ ان کو خرید چکے ہیں وہ ان کے گھروں میں ہیں ان کے بارے میں اگر یہ کہا جاتا کہ آج کے بعد سب کو آزاد کر دو تو آپ جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا یعنی عورتیں مرد بے گھر ہو جاتے کسی کے پاس چھت نہ رہتی سر چھپانے کے لیے کسی کے پاس روٹی نہ رہتی کھانے کے لیے کیونکہ ان کی ساری زندگی کا انحصار ان کے مالکوں کے اوپر تھا عورتیں کہبہ گری پر مجبور ہو جاتی مرد بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے یہ نتیجہ نکلتا تو کیا طریقہ اختیار کیا گیا وہی جو آپ بنکاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ تدریج کا طریقہ اختیار کیا جائے چنانچہ دیکھئے کہاں سے ابتدا کی سب سے پہلے قرآن نے اپیل کی سورہ بلد میں کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے فق و رقبہ لوگوں غلاموں کو آزاد کرو اور جو فق و رقبہ کے معنی جانتے ہیں گردنیں چھڑاؤ بڑی ہی محصر اپیل کی لوگوں کو گردنیں چھڑاؤ تاکہ لوگ اس کو نیکی کا ایک بڑا کام سمجھ کے یہ کام کریں تو لوگوں نے آزاد کرنا شروع کیے بعض لوگوں نے نیکی کی طور پر خرید خرید کر آزاد کرنا شروع کیے جو موجود غلام ہیں ان کی آزادی کی ایک تحریک چل پڑی اس کے بعد قرآن مجید نے ایک دوسرا حکم دیا اور رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کیا کہ نفسیات بدلی جائے اس لیے کہ غلام تو بیچارے بلکل گرے پڑے تھے سوسائٹی میں تو یہ کہا گیا کہ اب غلام اور لونڈی کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا عربی زبان میں غلام کو عبد کہتے ہیں اور لونڈی کو عما کہتے ہیں تو یہ تیہ کر دیا گیا کہ یہ لفظ کا استعمال ختم کر دیں مسلمان اسی جگہ فتح اور فتح بوائے اور گرل یا مین اور ومن کے الفاظ جاری کر دیئے گئے تاکہ نفسیات تببیل ہو اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ جتنے زی صلاحیت غلام ہیں ان کی شادیاں کرائی جائیں تاکہ ان کے گھر آباد ہوں یا اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے راستے نکالیں پھر جتنے گناہ لوگوں سے ہو جاتے تھے مذہبی لحاظ سے مثلا زہار کر لیا روزہ توڑ دیا اس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا غلام آداد کرو تاکہ لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ پھر وہ وقت آگیا کہ جب یہ حکم دے دیا گیا کہ جو خود کھاؤ گے ان کو کھلاو گے جو خود پہنو گے ان کو پہناؤ گے یہ ذرا اپنے منازمین کے بارے میں عمل کر کے دیکھئے اندادہ ہو جائے گا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس کے تحمل نہیں کر سکیں گے تو آزاد کریں گے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے چلے جائیں پھر لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ جن لانڈیوں کی اخلاقی حالت اچھی ہے ان کے گھروں میں ان کو بہتر حالت میں رکھا گیا ہے لوگ کوشش کریں کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتے تو ان سے شادی کر لیں قرآن مجید نے سورہ نساء میں اس کو بیان کیا اس طرح کی بہت سی اور اصلاحات کرنے کے بعد آخر میں سورہ نور میں یہ حکم دے دیا گیا کہ اب ہر لانڈی اور غلام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مالک سے یہ درخواست کرے کہ مجھے ایک سال چھ مہینے جتنی وہ مناسب سمجھے اس کی مولت دے دی جائے اس عرصے میں میں کما کے اپنی قیمت ادا کر دوں کوئی غلام اپنی کمائی کا مالک نہیں ہوتا تھا اس کو مقاتبت کہتے ہیں اس کا حکم دے کے میں نے اس کو تعبیر کیا اپنی کتاب میں کہ گویا غلاموں کی آزادی کا پروانہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا کہ اپنی تقدیر کے پروانے پر خود دسخت کر لو تاکہ یہ ایک سال چھ مہینے کی مولت میں پتا چل جائے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو یہ طریقہ اسلام نے اختیار کیا یعنی ایک طرف غلام بنانے پر پابندی لگا دی اور دوسری طرف آزادی کی راہ اس طریقے سے کھول دی مجھے بتائیے اس سے بہتر طریقہ کسی برائی کو ختم کرنے کا ہو سکتا ہے کوئی تو فخر کے ساتھ اس کو بیان کیجئے باقی یہ معلومیوں کو کام کرنے دیجئے کہ وہ اب بھی کہتے ہیں کہ اندرہ گاندی سے ہم لڑیں گے اور اس کو لانڈی بنا کے رکھیں یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سن ہم لڑیں گے اور اس کو لڑیں گے